آج سے دو روز پہلے مسلم لیگ نواز کے سینئر راہنما اور سینیٹر مشاہداللہ خان چل بسے مرہوم اپنے تندو تیز لہجے اور مخالفین پر لفظ بھی گولہ باری کرنے کی وجہ سے اپنی پارٹی میں بہت مقبول تھے وہ اپنی تقاریر میں حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف وزیراعظم عمران خان ان کی پارٹی اور کابینہ کے سینئر اہدے داران کو حدف تنقید بنایا کرتے تھے سینیٹر مشاہداللہ خان کے چلے جانے پر جہاں نون لیگی حلقوں میں انہیں خراج تحسین پیش کیا گیا تو وہی ان کے پولٹیکل ریولریز نے بھی مرہوم کے لیے دعائیں کی کس سیاسی لیڈر نے سینیٹر مشاہداللہ خان کے بارے میں کیا کہا یہی ہم آج آپ کو بتانے والے ہیں الیکشن باکس کی اس نئی ویڈیو میں خوش آمدید اور میں ہوں اترو بارزا اس سے پہلے کے ویڈیو سٹارٹ کریں اگر پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو اس سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دباتے ہوئے آل پر کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ ہی کو مل سکیں اور آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہیں جس کا لنگ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے سینیٹر مشاہداللہ خان کی وفات پر وزیراعظم پاکستان عمران خان صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی میاں محمد نواز شریف نون لیک کے صدر شہباز شریف شاہد خاکان عباسی مولانا فضل الرحمن اور پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری سمیت دیگر سیاسی و سباجی شخصیات نے تازیت کا اصحار کیا سینیٹر مشاہداللہ خان کے انتقال کے بعد ٹوٹر پر ریسٹ ان پیس اور مشاہداللہ خان ٹاپ ٹرینڈ بن گیا نواز شریف نے اپنے ٹوٹر میں کہا کہ سینیٹر مشاہداللہ خان کے انتقال کی خبر سن کر مجھے بے حد رنج ہوا میں ایک ایسے ثابت قدم پہادر جرعتمند اور باوفا ساتھی سے محروم ہو گیا ہوں جو آئین کی سربلندی اور جمہوری قوتوں کی ایک بے واق آواز تھے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفدوس میں جگہ عطا فرمائے اور لوحکین کو صبر جمیل دے آمین مریم نواز نے اپنے ٹوٹر میں نواز شریف اور مشاہداللہ خان کی ایک ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے کہا کہ سینیٹر مشاہداللہ خان انتقال کر گئے ہیں وہ میاں نواز شریف کے وفادار اور غیر معمولی ساتھی تھے ان کی مغت ایک بڑا نقصان ہے اللہ انہیں آخرت کی تمام نعمتیں عطا کرے آمین وزیر اطلاعات و نشریعت شبلی فراز نے ٹوٹر کیا سینیٹر مشاہداللہ خان کے انتقال پر گہرہ دکھ اور افسوس ہے اہم گردار رہا اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لوہکین کو سبر جمیل دے یاد رہے کہ سینیٹ کے اجلاس کے دوران شبلی فراز اور مشاہداللہ خان کے ماں بین انبن ہو جایا کرتی تھی وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ سینیٹر مشاہداللہ خان ایک ایکٹف پولیٹیکل ورکر اور پارلمنٹیرین تھے میں دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور اہل خانہ کو سبر جمیل اتا کرے آمین ٹوٹر پر پی ٹی آئی کے اوفیشل پیج پر بھی سینیٹر مشاہداللہ خان کی وفات پر اظہار افسوس کیا گیا اور لکھا گیا کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینیر لیڈر مشاہداللہ خان کی وفات پر بہت افسوس ہوا ان کے لئے اور ان کے اہل خانہ کے لئے دعا کریں مریم اورنگزیب نے اپنے ٹوٹر پر نواز شریف اور سینیٹر مشاہداللہ خان کی ایک ساتھ تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ مشاہداللہ خان دونڈو گے اگر ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم شہریار آفریدی کا کہنا تھا کہ مشاہداللہ خان کی وفات کا سن کر بہت دکھ ہوا اللہ ان کو جنت میں جگہ دے آمین اور ان کے گھر والوں کو صبر ادا کرے آمین ریحان خان نے اپنے ٹوٹر میں کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيُونَ سینیٹر مشاہداللہ خان صاحب کی وفات کا سن کر بہت افسوس ہوا مشاہداللہ صاحب ایک زیرک سیاستدان اور شفیق انسان تھے اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو صبر اطاف فرمائے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے بھی مشاہداللہ خان کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور کہا کہ وہ ایک اچھے انسان تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے آمین مشہور ٹی وی ہوسٹ اور پی ٹی آئے کے ایم این اے آمیر لیاقت حسین نے ان الفاظ میں مرہوم کو یاد کیا سینیٹر مشاہداللہ اب سینیٹ اور دنیا میں نہیں رہے پروردگار ان کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان پر کرم کرے دنیا میں کیے گئے کرم ارش پر کرم کے محتاج ہوتے ہیں ڈاکٹر شاہد مسعود نے ٹویٹ میں لکھا مسلم لیگ نون کے رہنما اور ممتاز سیاستدان مشاہداللہ خان صاحب انتقال فرما گئے ہیں اللہ مرہوم کے درجات بلند فرمائے آمین خواجہ ساد رفیق نے کہا کہ آج پارٹی ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گئی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹر فیصل جعوید خان نے بھی سینیٹر مشاہداللہ خان کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا اور کہا کہ وہ ان کی کمی کو شدت سے محسوس کریں گے ظلف بخارے نے ٹویٹ میں کہا انہا لیلہ و انہا الہی راجیون مشاہداللہ خان کی وفات پر دکھ ہوا میری دعائیں اور ہمدردی ان کے گھر والوں کے ساتھ ہیں سینیٹر مشاہداللہ خان کے سب سے بڑے سیاسی مخالف فواد چودری نے ان کی وفات پر اپنے ٹویٹ میں لکھا خدا مغفرت کرے اور ساتھ ہی انہوں نے ٹی وی چینل کی ایک پوسٹ شیئر کی جس میں سینیٹر مشاہداللہ خان کی وفات کی خبر دی گئی تھی وزیرینہ پنجاب سردار اسوان گزدار کی معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریعات فردوس عاشق آوان نے لکھا نون لیگ کے سینیٹر مشاہداللہ کے انتقال کی خبر سن کر بہت دکھ ہوا انہا لیلہ و انہا الہی راجیون پروردگار مرہوم کو جنت الفردوس میں جگہ دے اور غمزدہ خاندان کو سبر جمیل اطا فرمائے عوامی نیشنل پارٹی کے صدر اسفن یار ولی خان نے نون لیگ کے سینیر سیاستدان مشاہداللہ خان کی وفات پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے ان کی موت کو سیاست کی تاریخ میں ایک بڑا نقصان کرا دے دیا ان کا کہنا تھا کہ مرہوم نے ملک میں جمہوریت کو فروغ دینے کے لیے بہت محنت کی اللہ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو سبر اطا کرے آمین احسان اقبال کا کہنا تھا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِيوں پاکستان مسلم لیگ نون ایک بہادر وفادار اور انتہائی زیرک پارلمنٹیرین سے محروم ہو گئی اللہ تعالیٰ مرہوم کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو سبر جمیل اطا فرمائے آمین حامد میر نے اپنے ٹویٹ میں لکھا اللہ پاک مشاہداللہ خان کے درجات بلند کرے مرہوم کو سینکڑوں نہیں ہزاروں اشار یاد تھے اور وہ اپنی حق گوئی کے لیے اکثر ان اشار کو اپنا ہتیار بنا کر مخالفین پر چوٹ بھی کرتے اور ان سے داد بھی وصول کرتے ان کی برجستہ شیر گوئی ہم کبھی نہ بھول پائیں گے ہم نیوز کی انکر پرسن شفا یوسف زائی نے سینیٹر مشاہداللہ خان کی انٹرویو کی فوٹیج شیر کرتے ہوئے لکھا مشاہداللہ خان کی وفات کا سن کر بہت افسر دا ہوں وہ میرے شو پر کئی بار آئے وہ ایک اچھے انسان تھے غریدہ فاروقی نے اپنے ٹویٹ میں کہا کہ سینیٹر مشاہداللہ خان کے انتقال کی انتہائی افسوسناک خبر انہا لالہ وانہا الہی راجیوں اللہ ان کی مغفرت کرے اور فیملی کو صبر عطا فرمائے آمین اور جمہوریت پر کامل ایمان رکھنے والے میباک سیاستدان تھے ان کے اشار سیاسی چٹکلے شبوفے اور زندہ دل طبیعت ہمیشہ یاد رہے گی دوستو یاد رہے کہ مسلم لیگ نواز نے مشاہداللہ خان کی جگہ پر ان کے صاحب زادے ڈاکٹر افنان کو سینیٹ کا ٹکٹ جاری کر دیا ہے اور وہ جنرل سیٹ پر سینیٹ انتخاب میں حصہ لیں گے میں امید کر دی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی میں مصطفی زیدی کی اس نظم کے ساتھ پروگرام کا اقتتام کروں گی جو نظم مشاہداللہ خان اکثر پارلمنٹ میں پڑھا کرتے تھے اے وطن کیسے یہ دھبے درو دیوار پہ ہیں کس شکی کے یہ تمانچے تیرے رخصار پہ ہیں اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے اور فاؤ با میں شبستہ میں اندھیرہ کیوں ہے درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہے ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے کس نے ماں باپ کسی آنکھ اٹھا لی تجھ سے چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں الیکشن باکس لازمی سبسکرائب کرنے اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں اللہ حافظ و ناصر